موسیقی اب وہ پہلا درجہ مسلمان پھر مومن پھر عالم باعمل اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے اب ولایت کیا ہے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ولی کہاں سے آتے ہیں یقین کرو اس کا راز پتہ چاہتے ہیں بڑا آسان ہے ولایت اگر اس کا راز ہی نہیں تو بڑی دورے بڑی مشکل ہے کہ وہ ولایت کیا ہے جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ہاں کافر کا بچہ آیا وہ ولایت کا راز لے کے آیا اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے ولایت کا راز سیکھا اور بڑے بڑے ولی بنے اگر کافر کا بچہ وہ ولایت کا راز لے کے آیا تو کیا مسلمانوں کے بچوں میں وہ راز نہیں ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو ہاں میں تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ نفس ہے وہ شیطانی چیز ہے وہ شیطانی محفل میں گھومتی رہتی ہے باقی جو چیزیں ہیں وہ تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں سو رہی ہیں جب اللہ کا نور ان نسوں میں پہنچا ان تک پہنچا تو وہ بھی بیدار ہو گئی جب وہ بیدار ہو گئی انہوں نے اندر اللہ لے کرنا شکل کر دیں ان کی اللہ اللہ سے تمہارے میں شہور آ گیا نور کا شہور آ گیا اب تم نے خواب میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے گرد میں ڈلا رہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو ولیوں کی ترباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا وہ ان چیزوں سے جو اندر بیدار ہو گئی ان کی غزہ گوشت روٹی نہیں ہے ان کی غزہ اللہ کا نور ہے ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے اللہ اللہ کے نور سے ان کی پروش ہو رہی ہے بارہ سال لگے وہ مخلوقیں ہیں جس طرح جن فرشتے ہیں بارہ سال لگے وہ بالکل بالک ہو گئی اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئی اس حضور پاک نے فرمایا لوکی پنج بھی لیں آج سے کھر بھی لیں لوکی مسیطی آج سے قدمہ جو لوگ پانچ ورپ کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ آرک اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے قدموں میں پہنچ گئے نوازت ہو گئے نعرہ تحبیر نعرہ رسالت بن کے مست ملنگ رہیں گے اور تیرے سنگ رہیں گے اب تم نے سوچا کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی اوپر پرواز کر گئی فشتوں نے روکا نہیں رکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیتل معمور سے آگے جل جائے گا اور وہ بیتل معمور سے بھی آگے چلی گئی وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں اس وقت فشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشفل مخلوقات ہے اس وقت کا اس وقت نہیں اس کے بعد تم مر گئے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نبی ہے یا ولی ہے سب کی روحے آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں یہی عقیدہ ہے تو پھر درباروں میں کیا ہے دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی اور وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ پیٹھ گئیں لوگوں کو فیض پچھاتیں نماز پڑھتیں ذکر کرتیں اور قیامت تک ان کا سواب ان کی روح کو ملتا رہے گا شبِ مہراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں فوراں اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں بجدتالف سالی احمدٰ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانِ کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کی روزے پہ دیکھا میں نہیں گیا تیسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کی روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا وہ جو اندر ہے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ مخلوقیں موجود ہیں اگر تم ان کا راست سیکھ لو ان کو غذاب بچاؤ تو پھر تم مر کے بھی زندہ ہو پھر ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا وہ چالیس سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر تم زندہ ہی مردہ ہو پھر علامہ اقبال فرماتے اب نہ تیری ضربکاری نہ میری ضربکاری اب تو اللہ کر یا میں اللہ کرا جو اندر اللہ کرنے والی چیزیں وہ ہی ختم ہو گئی